بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو حافظ نوید کی طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبی دوست خیر و افیت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکی کے آٹے کا دانے دار حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آئیے آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ مزیدار سا حلوہ کیسا بنتا ہے سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر اڈائی سو گرام مکی کا آٹا ڈال دیں گے بسم اللہ اب ہمیں ساٹے کے اندر ایک سو گرام گھی ڈال دیں گے گھی کے اندر آٹے کی اچھی طرح بنائی کریں گے ہلکی آنچ پہ آٹے کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے جتنی دیر تک پیاری سی خوشبو نہیں آنا شروع ہو جاتی اتنی دیر تک ہلکی آنچ پہ آٹے کو بھونتے رہیں گے ہلکی آنچ پہ ہم نے آٹے کی سال سے آٹھ منٹ تک اچھی طرح بنائی کر لی ہے اب ہم کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے دودھ بسم اللہ دودھ ہم نے ڈال لیا ہے تقریباً آدھا کلو پھر اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ گھٹھری نہ بنیں اب ہم اس کے اندر چینی ڈال دیں گے سو گرام بسم اللہ ہم نے اس حلوے میں چینی ڈال لی ہے سو گرام آپ اگر زیادی کھانا پسند کرتے ہوں تو آپ تھوڑی زیادہ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا ناریل کشکیا ہوا تھوڑی سی کشمش اور بادام بری کٹے ہوئے بسم اللہ ڈرائی پروٹ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی تھوڑے وقت میں بڑھنے والا مکعی کے آٹے کا دانے دار حلوہ آپ بھی اس آسان سی میٹھی ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے یہ مکعی کا آٹا ہم نے تھوڑا سا چھلیوں کو گیر کر اسے سکانے کے بعد خود تیار کروایا ہے مکعی کے آٹے کا دانے دار سا حلوہ بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نیچے اتارتے ہیں پھر آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ مزیدار سا حلوہ کیسا بند کر تیار ہوا موسیقی اگلی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلیج فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو بھی سبسکرائب کر رہیں اور ساتھ بھی مزید گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان